ایک تو جو سجن کیتھل کا بھلا نہیں کر سکے یعنی کیتھل کے بارے میں کبھی انہوں نے بات ویدھان سبا میں بھی آکے نہیں اٹھائی بہتر ویٹنگز ہوئی ہیں ویدھان سبا کی جس میں ماتر میں سات حاجریاں ان کی بہتر میں سے سات شیم 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 سات حاجریاں اب کیتھل کی بات ہریانہ کی بات بڑے بڑے وہ دھرندر معاملے ان کے اور کہتے کیا ہیں کہ ہم جیند کا کرز اتاریں گے ارے دس سال تو منسٹر تھے پچھلی سرکار کے اندر اس وقت کام بھول گئے تھے جیند کا کرز اتارنا اس وقت اتارنا چاہتے تو کرز اتار لیتے جیند کا کیا اور بھی آس پاس کا اتار لیتے کس نے روکا ہے آج جیند کا کرز اتارنے آگئے ہو اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی ایک میں نے شوشل میڈیا میں ایک ویڈیو سنا ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک پترکار یہ شریمان سرجے والا کے پاس رات کو دیر سے پہنچ گیا اور پرشن کیا اس پرشن میں اس کا اتر کیا تھا کیا کہ کتھل کے لوگ مجھے بہت پیار دے رہے ہیں کتھل کے لوگ بہت وکاس ہو رہا ہے آج جیند میں چراو لڑ رہا ہے اور رات کو بڑھ بڑھا رہا ہے کہ کتھل میں بہت وکاس ہو رہا ہے کتھل کے لوگ بہت پیار دے رہے ہیں یہ تو اس کا سمند جیند سے بنا ہے اور کچھ در پہلے ایک سماچار میرے پاس آیا ہے کہ ایک نیا بائی الیکشن پہوا میں ہونے جا رہا ہے کانگریس کی میٹنگ ہوئی ہے تو کانگریس کی میٹنگ کے اندر وچار ہوا کہ وہاں کینڈٹ کس کو اتارنا ہے تو ایک بہت کمبھیر سجاو آیا ہے کہ سرجے والا کو اتار دو وہاں پر یعنی پارٹی میں راستی ستر کی پارٹی میں کیسا ٹوٹا ہو گیا ان کو جیند سے کوئی اپنا کرکتہ نہیں ملا کہ جس کو چناب لڑائیں گے جیند سے کوئی کرکتہ نہیں ہے ان کے پاس اور اس ٹھوٹے کی کہانی جو آدمی جیند جلے کا کہتا ہے میں اس کا دھیان رکھوں گا اور میں کری اتاروں گا وہ ہریانہ کا کہتے ہیں بھینس یہ ایسی بھینس ہے کانگریس ایسی بھینس ہے کہ جیند جلے میں یا کیتھل جلے میں یہاں تو وہ بھینس چارہ چرے گی اور دو جا کے یہ دلی میں دے گی دو جا کے دلی میں دے گی تو اس پرکار کے حال ہے ان کے